کہیں گے پی ٹی آئی سے متعلق حرون صاحب میں چاہر ہوں کچھ بات ہو جائے مگر اس سے پہلے بھٹو صاحب کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں ان کے مخالفین کا تذکرانی کر رہے ہیں ان کا کیا طرز حکومت کیا طرز عمل تھا ان کا اور خاص طور پر جو پی این اے کی بنیاد رکھی گئی تھی اس کے اوپر بھی دو مختلف آرہان دیکھے پی این اے تو کبھی بنتی ہی نہیں اگر بھٹو صاحب خوف زدہ نہ کرتے لوگوں کو بھٹو صاحب نے لوگوں کو اتنا خوف زدہ کر دیا اتنا خوف زدہ کر دیا کہ ان کے مختلف الخیال جو مخالفین تھے وہ متحد ہو گئے یعنی اے ان پی کہاں جماعت اسلامی کہاں جمعی طلمہ ہند اسلام کہاں جمعی طلمہ پاکستان کہاں مولانا شاہ مند الرانی تو مولانا مفتی محمود کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے ٹھیک ہے اور وہ بیسے عزتی زندگی میں بہت اجلے آدمی تھے اور نہ کبھی انہوں نے جنسیوں سے آدمی رہے نہ کبھی انہوں نے کوئی پرواہ کی کسی کی لیکن وہ مدلہ اپنے عقایت میں اتنے سخت تھے کہ وہ ان کے پیچھے نماز تک نہیں پڑھتے تھے اب وہ علاقائی پارٹیاں بھی اور مسلم لیگ بھی اور اس وقت چودری زہر رہی زیادہ مترک تھے اور پیر پگاڑا صاحب بھی اور سارے لوگ متحدہ اس لئے ہو گئے چار تو وہ پیر پگاڑا کے مریض بھی مار ڈالے نا قتل کر دیا تین سو انتیس آیت میں تحریک میں مار ڈالے لیکن یہ جو مخالفین تھے نا انہوں نے نعرہ تو نظام مصطفیٰ کا دیا جو تحریک چلی تھی لیکن ان میں سے ایک ایک کو دیکھ لیں عصر خان نے کیا کیا فالنباد الگ ہو گئے اور وزارت عظمہ کے خواب دیکھنے لگے اور امریکہ سے پنگیں بڑھا لی اور شہنشاہ ایران سے جا ملے اور مجھے آئے وز دی اونلی ون جس کو انہوں نے تفصیل سے انٹرویو دیا کیونکہ میرا ایک ایسے جریدے سے تعلق تھا جو ان سے ہم دردی رکھتا تھا کہنے لگے مجھے شہنشاہ ایران تنہائی میں ملا حالانکہ اصولا پاکستانی سفیر کو بہا ہونے چاہیئے تھا یعنی مطلب میں اتنا اہم ہوں کہ میں وزیر آدم بن رہا ہوں اور امریکہ میرے ساتھ ہے پھر جب وہ جاو لیکن ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گھر میں نظر بند کر دیا تو وہ انہوں نے کہا کہ روز ٹھیک ہے امریکہ غلط ہے تو کیا یہ سچے پی این اے کے پیچھے خفیہ ہاتھ تھے نہیں خفیہ ہاتھ تو دیکھیں نا جو بھی عوامی تحریک اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو خفیہ ہاتھ تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہی ہیں نا اگر کوئی پیسے ملے جو تھوڑے بہت شواہد ملتے ہیں وہ اصر خان صاحب کی پارٹی کو ملے وہ ڈونیشن تو اگر وہ عربوں روپے مانگتے وہ اتنی بڑی تحریک تھی تحریک خلافت کے بعد اتنی عوامی تحریک نہیں چلی بڑی یعنی مجاریٹی نہیں تھی ان کی میں یہ نہیں کہہ رہا ان کی مجاریٹی تھی الیکشن اگر فیر ہوتے تو زیادہ پوسیبیلٹی یہ تھی کہ پھر بھی بوٹس آئی پرسنٹ سیٹس دبارہ پھر بھی لے جاتے داندری تو انہوں نے کی پچھتر فیصد ووٹ لینے کے لیے تاکہ صدارتی نظام مجاریٹی ہو بڑٹوں کو پانسی چڑھنے سے حاصل کیا ہوگا اگر بڑٹوں کو سزائی دینی ہے تو کوئی عدالت دے اور صحیح طریقے سے دیں ٹھیک ہے اور اب نا باقی پارٹیوں نے بھی یہ کیا تھے سبھی اقتدار کے بھوکے نظام مصطفیٰ جو ہے نظام مصطفیٰ کی تو ان میں سے کوئی شخص قابل بھی نہیں تھا کہ تشریح کر سکتا نافذ کرنا تو بہت دور کی بات ہے انہیں پتا کیا ہے نظام مصطفیٰ ہوتا کیا نظام مصطفیٰ وہ تھا جو جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نافذ کیا اور اس میں رحم و کرم تھا اس میں سزائیں حضیتیں اس میں مولوکت تھا یہ ایک فریب تھا یہ اقتدار کے بھوکے تھے صحیح چلیے آگے بڑھتے ہیں اب موجودہ حکومت کی بات کرتے ہیں حارون صاحب نجیب حارون صاحب کب کو پتا ہوگا ہم یہاں پہ کئی دفعہ ڈسکس کر چکے تھے جب بھی ان کے پارٹی کے ساتھ جو بھی اختلاف ہو جو بھی معاملہ تیہ ہوئے تازہ خبر یہ ہے کہ عظمہ کاردار ان کی بھی پارٹی کی بنیادی رکنی ہے جو ہے وہ ختم کر دی گئے اور وہ فارننگ میمبرز ہیں میمبرز میں سے ایک ہیں جنہوں نے بڑا کام کیا نجیب حارون صاحب کے تو میمبرشیپ ختم نہیں ہوئی اور نجیب حارون صاحب جو ہیں وہ سادہ لو آدمی ہیں انجینئر وہ بہت بڑے ہیں آدمی وہ بہت نیک ہیں ساپ سترے ہیں نجیب حارون صاحب کے اس پارٹی پر رہنے کا جواز میری سمجھ سے باہر ہے کہ نہ انہیں کوئی کام دے رہے ہیں پاکستان کا ٹاپ انجینئر ہے ایماندار ہے مخلص ہے وزارتہ جس طرح کے لوگوں کو دیئے ہیں آپ کو پتا ہے خود فرمایا آہل لاہور میں اپنے دوستوں کو کہ میں تو اکیلا ہوں تلا ہوں میری نیت تو نیک ہے باقی میرے اردگیت مجھے تو کوئی نیک نیت آدمی نظر نہیں آتا لیکن نجیب حارون قبل قبول نہیں ہے فخر امام کو سپیکر نہیں بنانا حسد کیسر کو بنانا ہے وہ تو دیکھئے نا جو معاملہ ان کا ہے جس طرح وہ چیز وہ برگزیدگی کا احساس ان میں بھی اترے ہیں اتنا بھٹو میں ہے بھٹو پڑا لکھا بہت تھا خان صاحب پڑے لکھے نہیں ہے بھٹو میں کیا تفسر کروں آپ کے دوست میں نے کہا پوچھ لوں سوال پھر آگے بھٹو آجی میری دوستی کی وجہ سے اس ملک میں ساری مصیبتیں آئی ہیں آپ کئی دفعے تراب کرتے ہیں اگر میں دوست نہ ہوتا ان کا تو وہ تو کبھی وزیر آدم بنی نہ سکتے یہ کوئی بات ہے آپ نہیں کہا تھا اگر میں نہ ہوتا تو اور لوگ ہوتے ان کے ساتھ میں تو دوہزار تیرہ کے بعد پیچھے اٹ گیا تھا تو پھر پانچ سال ان کے ساتھ کون تھا دوہزار تیرہ سے پہلے آپ تھے نہیں میں تھا آپ تشلیم کرتے ہیں حارم صاحب نہیں تھا میں تو اس لیے پوچھ لیتی ہوں مجھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمہیں بھی سواب پہنچے گا میں کہتا ہوں ہاں پہنچ رہا ہے میں اللہ سے معافی منت رہتا ہوں چلیں گے ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیے عزمہ کاردار صاحبہ کو کس بات کی سزا ملی ہے عزمہ کاردار صاحبہ کو سزا ملی عدم احتیاط کی کس حوالے سے دیکھئے اپنے دوستوں کے سے آدمی کی چند ضرورتیں ہیں مثلا آئی لی زندگی انسان کی ضرورت ہے گھر بسانا انسان کی ضرورت ہے روٹی کھانا انسان کی ضرورت ہے کوئی شبہ نہیں کہ تھارسے سے انسان کی ضرورت ہے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لئے شام کو گھر میں یا دوستوں کے درمیان کسی جگہ ہم اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں اپنی فیلنگز بیان کرتے ہیں خاتون اول کے بارے میں انہوں نے جو الفاظ کہے مناسب تو نہیں بہرحال لیکن بہرحال کوئی ترائی میں قیبت سب کرتے ہیں سب کرتے ہیں خان صاحب ترہ کم کرتے ہیں لیکن کرتے ہیں کم گیا زیادہ بات تو ایک ہے ہاں کرتے تو ہیں کوئی یہ تو نہیں ہے کہ قیبت نہیں کرتے خان صاحب ٹھیک ہے تو وہ اپنا جو ہے دیکھیں اب آپ ایک تاریخی باقی سے دو تاریخی باقیات چھو ان کا موازنہ کریں ایک واقعہ تو وہی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا دور تاریخ دور ہے زیادہ لکھ کا حالانکہ زیادہ لکھ کے دور میں خرابییں بھی ہیں تو اچھائییں بھی ہیں اور زیادہ لکھ ذاتی زندگی میں اتنے نیک تھے زیادہ لکھ ذاتی زندگی میں اتنے نیک تھے کہ روز قیامت اگر مجھے یہ آپشن دیا جائے کہ یا تو تمہارا انجام بھٹو کے ساتھ ہوگا یا زیادہ لکھ کے ساتھ ہوگا یہ ہوگا نہیں یہ تھوڑی ہے ایک تشبیح کے طور پہرز کریں تو میں زیادہ لکھ کا جو انجام ہوگا میں اللہ سے کہوں گا یا اللہ جو زیادہ لکھ کے ساتھ ہوگا اگر یہ ہو ایسا ہوگا تو نہیں یہ تشبیح کے طور پہرز کریں اور نور جہان کا واقعہ آپ کو پتا ہے جہانگیر کا نور جہان تیر اندازی کی مشک کر رہی تھی اس زمانے میں خاتین بھی تمام مسلمان تیر اندازی جانتے تھے بعض خاتین بھی تیر چلانا جانتی تھی شمشیر زنی جانتی تھی یہ تو آج ہم نے بند کر دیا نا جی خاتین کو اس کو بہت فنون تو سیکھے اپنا ہجاب کے ساتھ رہے شرم و حیاء کے ساتھ رہے بہت فنون سیکھنے میں کس نے کپ پابندی لگائی تھی جی اللہ کے رسول نے تجارت کر دی تھی مدینہ کی عورتیں رسول اللہ کی بیک بات میں سے بھی بعض جہاں کچھ چیزیں بنا کے بیشتی تھی تو اس میں کیا پابندی تھی اب وہ تیر اندازے کی مش کر رہے ہی تھی تو بے چاہ رہے ہیں غریب ایسے ہوتا ہے نا اچانک سامنے آ گیا گزر رہا ہے اب مال کی عقب میں کہیں وہ ویران سی جگہ ہوگی تو وہ جا رہا ہے تو تیر جا کے لگا ایسی جگہ پہ اللہ جانے سر پہ لگا دل پہ لگا تو وہ جہاں بھاگ کھو گیا آخر جملہ حرون صاحب پہ کلوسنگ کی طرف بڑھیں گے وہ لاش اٹھا کر لے آئے فیصلہ یہ کیا جہانگیر نے کہ صدا موت دی جائے گی اور رو پڑا انہوں نے خیر ماف کر دیا انہوں نے کہا جی ہم بیت پہ راضی ہیں چیک انہوں نے خود کہا بادشاہ نے نہیں کہا اوہ گیا گزرا آدمی جہانگیر گیا گزرا رو پڑا آنسوں کے ساتھ ہر کار نور جہان اگر تو ماری جاتی تو میرا بند تک اس کے ساتھ ہی میں کلوزنگ کی طرف بڑھوں گی بہت شکریہ یہ عمران خان صاحب نہیں کر سکتا ٹھیک ہے بہت شکریہ بات شکریہ آران صاحب آپ کی قیمتی وقت میں بیک بات میں سے بھی بات جہاں کچھ چیزیں بنا کے بیشتی تھی تو اس میں کیا پابندی تھی اب وہ تیر اندازے کی مشک کر رہی تھی تو بے چاہ رہے ہیں غریب ایسے ہوتا ہے نا اچانک سامنے آ گیا گزر رہا ہے اب مال کی حقب میں کہیں وہ ایران سی جگہ ہوگی ٹھیک تو وہ جا رہا ہے تو تیر جا کے لگا ایسی جگہ پہ اللہ جانے سر پہ لگا دل پہ لگا تو وہ جاں باہت کھو گیا آخر جملہ اور ان صاحب پہ کلوسنگ کی طرف بڑھیں گے وہ لاش اٹھا کر لے آئے فیصلہ یہ کیا جہانگیر نے کہ صدا موت دی جائے گی اور رو پڑا انہوں نے خیر ماف کر دیا انہوں نے کہا جی ہم دیت پہ راضی ہیں ان کو صلاح دے دیا انہوں نے خود کہا باچھے نے نہیں کہا اوہ گیا گدرا آدمی جانگیر گیا گدرا تو رو پڑا آنسوں کے ساتھ ہر کار نور جہاں اگر تو ماری جاتی تو میرا بند تک اس کے ساتھ ہی میں کلوسنگ کی طرف بڑھوں گے بہت شکریہ یہ عمران خان صاحب نہیں کر سکتا ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ عاران صاحب آپ کے قیمتی وقت کا میرے تمام دیکھنے والوں کا شکریہ اپنا بہت سارا خیال ہے کہ مجھے جازت دیجئے اللہ حافظ